ہمارے گاؤں میں میری جتنے لڑکے جتنے بھی ہیں نا سب شادی کر رہے ہیں اور میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں نا تو موسا بھائی جونسا نہیں یہاں ہمارے گاؤں گلشن کبیر سے لے کے پنڈی تک سوڑے پر سفر کیا تھا تو کتنے دن میں پہنچے تھے موسا بھائی آپ اس کو نا ہم اپنی زبان میں تھاچو بولتے اور اردو میں میں نے بھائی سے پوچھا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو گون کترائی بولتے ہیں سردیوں میں بھی کھا سکتے ہیں جس ایزن میں اگر آپ نے کھانا ہو اسلام علیکم یوڈیو فیملی ویلکم ٹو مائی چینل کامران ولوگ سمید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ایسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کچھ دن پہلے ہمارے گاؤں میں ایک بھائی کی شادی بھی تھی اور اس شادی پر ساری جو پکچر ویڈیوز جو بنائی تھی وہ سب کچھ میرے پاس صرف تھی تو کل ہی سلمان بھائی کی کول آئی تھی سلمان نے کہا تھا کہ کل آپ آجاؤ اور پکچر ویڈیوز مجھے سینڈ کر دو ابھی جونس ہے میں نے جانا ہے سلمان بھائی کے پاس اور اگر آپ نے وہ شادی والا ولوگ نہیں دیکھا تو آپ میرے چینل میں جا کے آپ وہ ولوگ بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کا ولوگ ہے کچھ دن پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ جو خوبانی کی درختیں ان سب پہ بہت ہی فول کھلے تھے تو وہ فول ساری گر کے ختم ہو چکے ہیں اور ابھی جونس ہے یہ سیب کا جو درختیں اس پہ فول کھلے ہیں مطلب ابھی جو سیزن ہے وہ سیب والا سیزن ہے مطلب سیب کے جو درختیں ان پہ فول کھلنا شروع ہو چکے ہیں آگے سکول سے یہ دکھڑی کہاں سے لے کر رہا ہے بیک کی زیب کھلی بھی ہے بیک کی زیب کھلی بھی ہے بند کر دو دو عمران ادر سلمان کے ایک گھر تک مجھے چھوڑنا ہے سہی ہے کتنا کرایا ہوگا ہاں تو سلمان بھائی یار پھر سے آپ سے ملقات ہو رہی ہے ابھی کل یہ آکے آپ کو پکچر ویڈیو سینڈ کر دینے تھا لیکن میں خود آپ کو پتا ہے گاؤں میں کام شام ہوتا ہے ادھر لکڑی توڑنے چلا گیا تھا میں خود پھر لکڑی ادھر سے لے کر آیا ہوں تو اس وجہ سے بس کام شام میں بیزی تھا ابھی جا کے آپ کو ویڈیو پکچر سینڈ کیا ہے آپ نے پھر کب جانا ہے لاہور انشاءاللہ بھی دو تین میں نہیں در دو تین میں بعد انشاءاللہ دیکھتے ہیں میں تو کیا تو گرمیاں تو یہیں گزار کے جاؤں انشاءاللہ بھی کیونکہ ابھی پیارا موسم ہو گیا ہریالی ہو گیا گاؤں میں تو سیادہ کے ہوجانے کے خطط نہیں ہوا ہے وہ ہی نا بھی تو وہ تو رہتا ہے صحیح بات پورا ہفتہ وہ چلتا رہے گا انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے پھر گومنے کا سلمان یار آپ ادھر سے ٹھیک ہے جاؤ گھر ٹھیک ہے چلیں آج ہے پھر یہاں کوئی کھانا 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 تھا نہیں سلیمان بھائی میں دس بجے اٹھاؤں دس بجے ناشتے کیے پھر جا کے سیدھا آپ کے پاس آگیا تھا اللہ علیکم کیا لے بیٹھے گئے کچھ در گئے تھے جو میں دیکھے لاغ سوچرپا سار اچھا ابھی تو پودے نہیں لگیا آپ نے بس ابھی یہ تو پہش سیزن ہے سار سیزن شروع ہو چکے ہیں ہم بھی کچھ دن پہلے ہم نے پودے شودے لے گئے ہیں یہ پورا مائنہ پودے لگانے کا سیزن ہے سار یہ کڑھالی لے گئے تھے نہیں یہ تشا ہے تشا بولتے اس کو اچھا اچھا یہاں پر ایک ٹریشر مشین بھی بڑھا ہے یہ صرف ان سیزن میں یوز کرتے ہیں جب گندم بڑے ہو جاتے ہیں پھر گندم کو اس کے اندر ڈال کے ٹریکٹر کو چلاتے ہیں پھر اس میں سے بیچ نکل کے آتے ہیں یہاں سے جو بیچ ہیں وہ نکل کے آتے ہیں یہاں سے جو بوسا ہے وہ نکل کے آتے ہیں ابھی تو اس میں پتہ شہٹر آگے خراب کیا ہوئے ٹھیک ہے سلمان بھی انشاءاللہ وہ جو ویڈیوز ہیں وہ میں ایڈیٹ کر کے آپ کو بعد میں سینڈ کروں گا ٹھیک ہے ابھی جو پکچر ویڈیوز جی ہیں وہ آپ ایڈیٹ کر لیں باقی جو دوسری پورا ایک ولوگ جو ہوگا وہ میں آپ کو بعد میں سینڈ کروں گا ٹھیک ہے جل اللہ حافظ دوسری جنسے ہمارے گاؤں میں میری جتنے لڑکے جتنے بھی ہیں سب شادی کر رہے ہیں اور میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میری عمر ہے کیا شادی کرنے کی تو کہ میں کچیب سے بھی لگتا ہے سوچ کے مطلب میرے جتنے لڑکے وہ شادی کر رہے ہیں مطلب Araire بھی شاہد عمر ہو چکے لیکن میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں یہ نہیں سوچتا ہے کہ ابھی میری شادی کی حمر ہو گئی ہے یہاں پر دو اینڈ بنا رہے ہیں اینڈ اسے سیمنٹ کا اینڈ ہوتا ہے اس کو نمکس کر کے سیمنٹ ڈال کے بیما جیسے بولتے ہم اپنے جواں میں وہ ڈال کے یہ بناتے ہیں اس کے بات یہاں پر یہ سیمنٹ کے اینڈ بناتے ہیں یہ گھر بنانے کے لئے دیوارے بنانے کے لئے سنمال کرتے ہیں بسے کتنا اینڈ بنایا جو پچاسی پچاسی اینڈ بنایا اچھا اچھا جو بھائی کہہ رہے ہیں کہ صبح سے نا بھائی لوگ لگے ہیں اور صبح سے پچاسی اینڈ اس طرح کے سیمنٹ کے بنا چکے ہیں یہ جو آپ جتنے بھی درخت دیکھ رہے ہیں یہ سارے خوبانی کے درخت ہیں اور ابھی بس انشاءاللہ کچھ دنوں تک ان میں خوبانی بھی لگیں گے چنگنگ پہلے ہوگا اس کے بعد پھر پک جائیں گے پھر اس کو سکھانے کے لئے رکھیں گے تو پھر سردیوں میں استعمال کرتے ہیں اور ابھی جونس ہے یہ نا یہ دیکھیں یہ بن جاتے ہیں یہ ابھی سوپ کے نا یہ چیز بنا ہوئے سردیوں میں بکھا سکتے ہیں جس سیزن میں اگر آپ نے کھانا ہو سکھانے سے پہلے یہ نا نرم نرم ہوتا ہے اور جوسی جوسی ہوتا ہے اس کا نا الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارے گاؤں میں پولو میچ ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا ابھی تھوڑ دیر پہلے دوست نے مجھے کال کیا اس نے بولا کہ جلدی سے گراؤن میں آ جاؤں آج جونسہ پولو میچ ہونے لگا ہے پولو میچ جونسہ جو گوڑے پہ کھیلتا ہے وہ اللہ میچ آج آپ کو دکھائیں کہ بہت ہی مزے آیا گا پولو میچ والے دن ہمارے گاؤں کے جو بزرگ لوگ ہیں وہ آتے ہیں بچے آتے ہیں سارے اتنے انجوائے کرتے ہیں میں یہاں سے جاروں نیچے گراؤن میں جو ہمارا بڑا سا گراؤن ہے جہاں پر ہم کرکٹ کھیلتے ہیں یہ خوبانی کی درگ سے گون کترائی نکال رہے ہیں اس کو ہم اپنی زبان میں تھاچو بولتے ہیں اور اردو میں میں نے بھائی سے پوچھا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو گون کترائی بولتے ہیں یہ اس کو ایسے نکالتے ہیں اور اس کے شربت بھی بناتے ہیں تو بہت ہی مزک ہوتا ہے یہ نکلایا جی اس کو کھاتے ہیں اور اس کا ٹیش جنسہ کسی کسی کا سویڈ پہ ہوتا ہے اور کسی کا تھوڑا مائل ہی ہوتا ہے اس کو کھا کے در چپ چپ کا سا ہوتا ہے یہ لوگ تو کافی آئے ہیں اور ابھی ڈول بجا رہے ہیں یہاں پر تو کافی لوگ آئے ہیں ایک اور دو گوڑا صرف دو گوڑے ابھی تک آئے ہیں لیکن باکی جو ٹیم شاید ابھی آ رہی ہے ممتو بولتے ہیں اس کو اس سے کھلتے ہیں یہاں پر تو موسا بھائی بھی آئے ہیں یہ موسا بھائی جونس ہے ان کا ایک ریکارڈ بھی بنا ہوا ہے ہمارے گاؤں سے لے کے پنڈی تک گوڑے پر سفر کر کے گئے تھے اسلام علیکم موسا بھائی ملکب سلام علیکم اللہ کا شکر ماشاءاللہ گوڑا تو بہت پیارا رکھا ہوئے آپ نے میں نے سنا تھے دو گوڑے رکھے ہوئے آپ نے دوسرا کھدر ہے اس کو تھوڑا سا بھی تک سکھا دے اس واجہ سے اس کو لے کر نہیں آئے آپ لوگوں کا میش تھا آپ اور کس کا ہے ہمارے چھوڑ بھائی جونس ہے ہم نے ٹھانو کی ٹیم ہمارے پاس موسا بھائی جونس ہے یہاں ہمارے گاؤں گوشن کا بیر سے لے کے پینڈی تک گوڑے پر سفر کیا تھا تو کتنے دن میں پہنچے تھے موسا بھائی آپ میں میکسیم پورا اٹھہیز دن لگے تھے اٹھہیز دن تو اتنا لمبا سفر گوڑے پر کیا تھا تو یہ ایک ریکارڈ بھی بنایا ہے موسا بھائی کا تو بہت بہت چکری موسا بھائی آپ کا گلشن کبیر ورسس چھوڑ بیٹ یہ انکل میں پکڑا ہوا ہے جی بول تو یہ بھی بیچ میں پھینکیں گے آپ ٹھیک ہے تو یہاں پر بھائی بیچ میں پھینکیں گے اس کے بعد گیم سٹارٹ کریں گے کتنے ٹائم کا میچ ہوگا آدھے گھنٹے کھر یہ اس کے بعد دوبارہ سے کھیجے لیں گے آدھے گھنٹے کھیجے له اسے بعد پھر اسے گیم سٹارٹ کریں گے گول ہوگیا دفق لے کر آرہا ہے وہ انوار یاگ کی لاڑی میں آپ سے وہ دفق لے کر آرہا ہے کیونکہ گول ہوگیا آئی کے سب سے ہمیں ہمیں میں شکریہ ہمیں اپنی مرے ہمیں 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 کہ یہ دیکھ ہمیں ان جو ٹھا موسا بھائی یہاں تو جو یہاں تکی گاں گلانو کرو بھین سکور کتنا ہوئے جو پانچ اور دو جو پانچ کس کے اور دو کس کے ہیں پانچ گولیشن بی کا ہوئی ہے ٹائم خاتب ٹائم خاتب گول کرنے کی چکر میں ٹائم تو ختم ہوگیا ٹائم جیتی ہے نا وہ آؤں پر ڈانس گرے گی ڈول بجا کے بچہ تو بلشن کا بریٹ کی ٹائم جیتی ہے موسیق 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 پولو کی در ہے پولو کی در ہے فائنلی میچ ختم ہو چکے اور گشین کی ٹیم جیتی ہے آپ لوگ مجھے کمنٹ میں لازمی سے بتائے گا کہ ہمارے گاؤں میں یہ جو پولو میچ ہے وہ آپ کو کیسے لگا تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ